بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و عزرات روز مزہ اسلامی مسائل اور اسلامی تعلیمات میں پیش کرنے والے یوٹیوب کے پہ تری چینل دا انفرمیٹیو ٹیچر میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں ناظرین ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین آج کے اس ویڈیو کا انمان ہے دعا کی فضیلت ناظرین دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں مطلب یہ کہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ وہ حاجت پوری کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور فرمایا جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں نیس ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لوگو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے اور ایک جگہ اور فرمایا دعا عبادت کا ممکز و گدہ ہے نیس ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے ایک اور مقام پر جو کہ حدیث جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ مقلم مقامات پر ملتی ہے دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے اور فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے نراز ہو جاتا ہے یعنی دنیا کے لوگ مانگنے سے نراز ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش اور نہ مانگنے سے نراز ہوتا ہے یعنی کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو اس سے مانگو جس کے کرموں سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں کبھی بند نہیں ہوتے انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہی فرق ہے اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دوگے تو اللہ نراز ہو جائے گا اور انسان سے جب مانگو گے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات نراز ہو جائے گی اور فرمایا تمہارا رب بڑا ہی حیاء و کرم ہے جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کو خالی آتھ واپس کرتے ہوئے اس سے شرم آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے لئے دعا کے دروازے کھول دئیے گئے یعنی اس سے دعا کی تفیق دی گئی اس کے لئے جنت اور قبولیت کے رحمت کے دروازے کھول دئیے گئے اور قبول کیے جائیں گے اور اسے آراموں کو شادگی کے وقت ہوا کرتے رہے ہیں فرمایا جو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ اسے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے یا تو وہی چیز عطا کرتا ہے جو مانگتا ہے یا اس سے کوئی بہتر چیز دیتا ہے یا اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آنے والی مسئبت کو ٹال دیتا ہے ناظرین یہ تھے دعا کے مسائل اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ذات ہے اس کے آگے ہر انسان کو جھکنا چاہیے ہر انسان ہی جو اللہ رب العزت کا محتاج ہے ہر انسان کو کسی اور کا محتاج نہیں رہنا چاہیے کیونکہ انسان اگر کسی اور کا محتاج رہے گا تو اس دنیا میں بھی زلت ہے اور آخرت میں بھی زلت ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صرف اپنی محتاجی عطا فرمائے دنیا والوں کی محتاجی سے دور فرمائے آمین سمامین یارب العالمین